ایک تو آجادی کے بعد لوگ کھلنا کرتے ہیں بھی ہمارے ساتھ جو آجاد ہوئے دیس وہ اتنے عادل نکل کہ ہم کیوں نہیں جکلے دوسرا ہم نے ایک پاورٹی کو ورچو بنا لیا ٹھیک ہے چلتا ہے کیا ہے ایک بڑا سوچ رہا ہوں دور کا سوچ رہا ہوں یہ شاید ہم لوگ گلامی کے دباؤں میں کہو یا پتہ نہیں بھارت کے لوگوں کا من ہی نہیں ہے اسی مجاج میں ہم چلتے رہے اور میں مانتا ہوں کی انفرسکٹر کا دورپیو بھاماردش میں بہت دکار انفرسکٹر کا پہلے مطلب یہ ہوتا تھا جتنا بڑا پروژیکٹ اتنی زیادہ ملائی تو یہ ملائی فیکٹر سے انفرسکٹر جوڑ گیا تھا اس کے قرآن دیش تباہ ہو گیا اور میں نے دیکھا کہ سالوں تک انفرسکٹر یا تو کاغٹ پہ ہیں یا تو وہاں پتھر لگا ہوا ہے شلانیاس ہوا ہے جب میں آیا تو میں نے پرگتی نام کا اکمارا ریگولر پروژیکٹ میں ریویو کرنے لگا اور ریویو کر کر کے میں نے اس کو گتی دینے گیا کچھ ہمارا مائنڈسیٹ ہی ہماری بیورکریسی سردار صاحب نے کچھ کوشش کی تھی اگر وہ لمبے سمیں رہتے تو ہماری سرکاری بیبستہوں کی جو مولبھت کھاکا ہوتا ہے وہ نہیں آیا گورنمنٹ افسروں کا ٹریننگ کیا ہوگا سرکاری افسر کو پتا ہونا چاہیے بھی آخر اس کے لائب کا پرپرس کیا ہے اس کا یہ تو نہیں کہ میرا پرموشن کب ہوگا اور میری اچھا ڈپارٹمنٹ مجھے کب مل یہاں سمیت نہیں ہو سکتا ہے تو human resource development کے لیے پھر technology government میں ہم کیسے لائے اس پر ہمارا کام ہے تو ایک پرکار سے infrastructure میں بھی physical infrastructure social infrastructure technological infrastructure اب infrastructure کے ان تین step میں بھی ایک اور بات ہے میرے من میں ایک تو scope بہت بڑا ہونا چاہیے ٹکڑو میں نہیں ہونا چاہیے دوسرا scale بہت بڑا ہونا چاہیے اور speed بھی اس کے انوزکوال بہت ہے ان اے scope scale and speed اس کے ساتھ skill ہونی چاہیے یہ چاروں چیزیں اگر ہم ملا لیتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہم بہت کچھ حیش کر لیتے ہیں